یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو اچھا صوفی خان ہین کا سوال یہ ہے کہ ایک درہم سے زیادہ ناپاکی اگر نماز میں کپڑوں پہ لگ جائے تو نماز نہیں ہوتی لیکن کیا اگر کپڑے پہ لگی ہو تو قرآن پاک کوئی پڑھ لے تو کیا قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں کچھ ہو سکتے ہیں یا نہیں لیکن بہتر تو یہ ہے کہ اگر کپڑے پر ایک درہم سے زیادہ کوئی نجاست غلیظہ والی ناپاکی اگر لگی ہوئی ہو تو اس حصے کو یا تو دھویا جائے صاف کیا جائے یا پھر کپڑے تبدیل کر لی جائیں اگر بالفرض یہ ممکن نہیں ہے یا کسی کی بے دھیانی میں توجہ نہیں گئی کپڑے کے اوپر ایک درہم سے زیادہ ناپاکی لگی ہے اور کپڑے کا وہ حصہ قرآن پاک کو نہیں چھوا اور کسی پاک شخص نے قرآن پاک کو چھو کر پڑھ لیا اور اس کو معلوم نہیں چلا تو ایسے میں اس پر گناہ جو ہے وہ نہیں ہوگا یعنی قرآن پاک پر ناپاکی والا کپڑا ٹچ نہیں ہونا چاہیے البتہ اگر جسم پہ بھی ناپاکی والا کپڑا پہنے ہوئے ہیں اور اس سے بھی کوئی شخص جو ہے وہ واپس ناپاک نہیں ہوگا یعنی اس پر بھی پھر سے غزل فرض نہیں ہوگا تو اگر یہ احتیاط کی جائے کہ اگر پتا چل جائے کہ ناپاکی کہاں پہ لگی ہے تو اس کپڑے کو بدل لینے چاہیے یا پھر کم سے کم اتنا حصہ کہ جہاں ناپاکی ہو قرآن پاک پڑھنے سے پہلے اس کو دھو لینا چاہیے اور اگر دھونا بھی ممکن نہیں یا پھر بے دھیانی میں کسی نے قرآن پاک ویسے ہی پڑھ لیا تو وہی قرآن پاک جو ہے وہ پڑھا ہوا مانا جائے گا کب سے اپنی خطاؤں کا شمارہ جائے گا موسیقی موسیقی